میں ہوں ڈاکٹر امجد عیوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پاڈکاسٹ می پرسپیکٹیو یعنی میرا زاویہ آج پاکستان یوم کشمیر منا رہا ہے یہ دن بھارتی یونین ٹیریٹری میں ایک خیالی فوجی محاصرے اور تصوراتی جبر کے نام پر منایا جا رہا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک سو پینتیس کلومیٹر لمبی اور ساٹھ کلومیٹر چوڑی کشمیر کی پٹی میں نو لاکھ بہارتی فوجیوں کا ہونا ایک جھوٹا پروپگنڈا ہے اتنی تنگ جگہ پر صرف اسی صورت میں نو لاکھ بہارتی فوجی سما سکتے ہیں اگر ایک فوجی اپنے کندوں پر دوسرے اور دوسرا فوجی اپنے کندوں پر تیسرا فوجی بٹھا لے تین سو ستر اور پینتیس اے کے خاتمے کے بعد یونین ٹیریٹری جمہو کشمیر اور لداخ میں جس قدر تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان میں بسنے والے محکوم لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے بازاروں کی رونکیں بحال ہو چکی ہیں دہشتگردی کے واقعات اور آئے دن کی ہرطالوں سے تباہ کاروبار اب منافع بخش ہو رہے ہیں سیاحت میں بے پناہ اضافہ ہوا اور باہر سے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی جا رہی ہے پانچ جنوری کو یوم کشمیر منانے کا مقصد دراصل پانچ جنوری کو شروع ہونے والی اس نسل کشی کا جشن ہے جو وادی میں کشمیری پندتوں کے خلاف شروع کیا گیا اور جس کی وجہ سے انیس سو نوے میں کشمیری پندتوں کو اپنے ہی گھر بار چھوڑ کر لاکھوں کی تعداد میں کشمیر سے نکال باہر کیا گیا یہ دن دراصل بہارت کے غدار عاظم محمد علی جنہ کے دو قومی نظریہ کے زہر میں ڈوبا ہوا دن ہے یہ دن مذہب کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان نفرت کی آگ بڑھانے کا دن ہے پانچ جنوری یوم کشمیر نہیں سوگے کشمیر ہے میرا سوال یہ ہے یوم کشمیر کی جگہ یوم پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر اور یوم پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کیوں نہیں منایا جاتا جہاں نہ بجلی ہے نہ پانی نہ روزگار ہے نہ پینشن نہ سڑکے ہیں نہ پل نہ سکول ہے نہ اسپتال نہ انصاف ہے نہ منصف روزانہ کی بنیاد پر لوگ بنیادی انسانی ضرورتوں کے لیے مظاہرے دھرنے اور احتجاج کرتے ہیں لیکن کوئی شنوائی نہیں ہمارا دن بھی تو منایا جائے کہ ایک ہفتہ قبل آنے والے زلزلے اور اس کے آفٹر شوکس کی وجہ سے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں ساڑھے چار سو امارتیں تباہ ڈھائی ہزار میں ٹوٹ پھوٹ گیارہ ووٹر سپلائی سکی میں تباہ تین پاور ہاؤس تباہ اور ساڑھے چار ہزار خاندان متاثر ہوئے جبکہ سینکڑوں خاندان بچوں سمیت منفی درجہ حرارت میں کھلے آسمان تلے یخ بستہ راتے گزارنے پر مجبور ہیں ہمارا دن مناؤ کہ پاکستانی قبضے والے جمہ کشمیر میں وارٹر فلٹر آپریٹرز کو چھے ماہ سے تنخواہیں نہیں ملیں ہمارا دن مناؤ کہ ہمیں کھانے کو آٹا میسر نہیں ہمارا دن مناؤ جہاں زندگی کی بازی ہم صرف اس لیے ہار جاتے ہیں کہ ہماری سڑکوں پر سیفٹی وال نہیں ہمارا دن مناؤ جن کی ساری زندگی کی جمع پونجی جو پوسٹ آفس اکاؤنٹس میں جمع تھی پاکستان نے لوٹ لی ہمارا دن مناؤ جن کے پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کے گندم کے کوٹے میں پچیس فیصد کمی کی گئی ہمارا دن مناؤ جنہیں پاکستانی مقبضہ گلگت بلتستان کے نیشنل ایومنائزیشن سپورٹ پروجیکٹ میں بھرتی کرنے کے بعد چھے ماہ سے تنخواہیں نہیں دی گئیں ہمارا دن مناؤ کہ پاکستانی مقبضہ جمع کشمیر میں ہمارے چار ہزار تین سو تئیس ایڈھاک ملازمین کو پاکستان تحریک انصاف نے اقتدار سنبھالتے ہی نوکریوں سے نکال دیا ہمارا دن مناؤ جن کے جنگلات کو لوٹا جا رہا ہے اور اپنی ڈکیتی چھپانے کے لیے ٹمبر مافیا جنگلات کو آگ لگا رہا ہے ہمارا دن مناؤ جہاں پاکستانی مقبضہ جمع کشمیر میں ایکس سرویس من اور ریلوے کے روٹائیڈ کشمیری ملازمین کو پینشن نہیں مل رہی ہمارا دن مناؤ جہاں پاکستانی مقبضہ گلگت بلتستان میں گلگت سے گانچے تک بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے ہمارا جیون برباد کر دیا ہے ہمارا دن مناؤ جہاں پاکستانی مقبضہ جمع کشمیر میں ریونیو ایمپلائیز کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہمارا دن مناؤ کہ ہمارے مہاجر کیمپوں میں آج بھی ہمارے لوگ بربادی کی زندگی بتانے پر مجبور ہیں تم یہ کیا یوم کشمیر یوم کشمیر کی رٹ لگا رہے ہو تم جھوٹے ہو خریبی ہو نفرتوں کے بیج بونے والے ابلیس ہو تم اور تمہارا یوم کشمیر ایک فراد ہے اور فراد کے سوا کچھ نہیں